اسلام علیکم اللہ علیہ ویڈیز اور ٹیم میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمیں کہتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے اور باقی ورکی بھی آپ لوگ یہ اچھی سے جاری ہوگی سو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگو آج کے اس سیشن میں آج کے اس ویبینار میں بہت زبردہ سیشن انشاءال ہونے والا ہے اور منت کا سٹارٹ اپ بھی ہے انڈ بھی ہے سٹارٹ اپ بھی ہے سارا کچھ ہی ہے مکس اپ بھی ہے ٹھیک ہے اور جس طرح آپ لوگ بتا ہے کہ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ ڈیلی روٹین یعنی کہ ہمارے جو کام کرنے کے روٹین ہے اس روٹین میں کیا ہونا چاہیئے کس طرح روٹین اپنی سیٹ کریں کس طرح آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے منت کا ٹارگٹ کیسے اچھیو کریں ٹارگٹ کیوں رکھنے چاہیئے کیوں ضروری ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا سو آپ لوگوں نے سیشن میں لاز تک بنے رہے ہیں سب لے پہلے آپ کو بتا کہ سٹارٹنگ میں تھوڑی سی چھوڑی سی موٹیویشن ہوتی جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کائنلی وہ کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ سیشن کیسا لگا اور دوسرا یہ بتایا کریں کہ آپ لوگ یعنی کہ آپ کا نام کیا اور آپ کے سینئر کا نام کیا تاکہ مجھے بتاؤ کہ ہاں یارے فلانا بندہ اس کا یعنی میمبر ہے جو کہ سیشن لے رہا ہے ٹھیک ہے تو لازمی نیچے ٹائپ کیا کریں کمنٹ میں تو یہ کی موٹیویشن آپ لوگ کے لیے کہ میں اب بھی آپ کو بتا ہے کہ بدھوالے دن جو ہوتی ہے ہمارے ایک ملاد ہوتا ہے میں وہاں پہ جو ہے نا وہ جاتا ہوں محفل ہوتی ہے تو آج جو ہے نا وہ پیر صاحب بتا رہے تھے میں نے کہا چلو آپ لوگو بتاؤں گا بڑی اچھی چیز لگی ہے تو بتا رہے تھے کہ جب بندے کا انتحان ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ دنیا میں ہو دنیاوی ہو اے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسمائش ہو اصل میں ہوتا وہ بھی انتحان ہے تو آپ آپ نے کبھی غور کی ہے میں نے مجھے بڑی اچھی چیز لگی میں نے کہا یا ٹیم کو لازمی جا کے بتاؤں گا اس لیے کہ جب بھی کوئی سیشن لو کو کوئی چیز کسی کے بعد بیٹھو یہ کچھ بھی کرو کچھ ڈائری پہن رکھا کرو اگر ڈائری پہن نہیں تو اپنا مائنڈ اتنا تیز رکھو کہ وہ چیزیں اپنے مائنڈ میں بٹھا کے رکھا کرو صرف یہ کی نہیں وقتی طور پر نہیں کہ میں نے سیشن دیا ہاں جی بات سرکل کر رہی آپ کے مائنڈ میں بڑا اچھا لگ رہا ہے سیشن بڑا مزا آ رہا ہے بڑی موٹیوشیں مل دی ٹھیک گھنٹے بات چلو جی پتہ ہی لگنا ہوا نکل گئی ہے صحیح ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اس بات کو اپنی مائنڈ میں رکھا کرو اور اس کو یاد رکھا کرو کبھی کل کو کسی کو بتانا ہو تو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو بتا وہ یہ رہے تھے کہ جب انسان آپ لوگوں میں سے کافی ستارے ماشاءاللہ کوئی کوئی میٹرک میں آیا کوئی نائنٹھ کے پیپر دیئے کسی نے میٹرک کے پیپر دیئے کچھ اور کوئی ماسٹرز کر رہا ہے کوئی ڈگری کوئی اپنے سمیسٹر وغیرہ کمپلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ کوئی نہ کوئی آپ لوگ انتحان دے رہے ہو دیکھو آپ کو بتا کہ جب ہم میٹرک میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ میٹرک کے انتحان دیکھتے ہو پہلے سارا سال محنت کرتے ہو اگر آپ روز کا کام ہمارے سکول والے بھی ٹیچرز استاذہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ روز کا کام روز نہیں کرو گے نا ٹھیک ہے تو جب آپ کے اوپر پیپر آ جائیں گے یعنی کہ مثال تو آپ کا پیپر ایم منت بعد پندرہ دس دن بعد تو آپ سارا کچھ ایک دم سے رہت نہیں سکتے ہو تو آپ کا وہ وہاں پر مائنڈ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ پڑھو بھی گئے نا تو آپ کو یاد نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ نائتھ میں ٹینتھ میں مجھے فزکس کی فزکس جو تھی نا مجھے پوری بک رہ ٹی وی تھی یقین کرو میں نے مہم کو جو بھی سینئر وغیرہ ٹیچر جو بھی تھی میں نے اسے کہا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹیسٹ لینا ہے ٹھیک ہے فرسٹ یعنی کہ فائنل جام سے نا پہلے تو تیاری وہ کروا رہے تھے کالیج انہوں نے سکول میں بلا لینا ہے تو انہوں نے کہنا کہ چلو پڑھو تو ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے نا ٹیسٹ لینا کہ میں پوری عرفان تمہاری پوری بک کا لیتے ہیں نا تو وہ تو لکھوا کے رہتے ہیں وہ تو کئی دفعہ ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بار دوبارہ ہے تمہاری ریوین کروا دیں تو تم نے اس اب آنا ہے میں سوہ دس بجے چلا گیا تو میں نے اس کو ریوائز کیا تو میں نے یقین کرو تو کھڑے کھڑے میں نے پوری بک سنائی میں نے کہا کہ جہاں سے مرضی شورٹ کوشن لونگ کوشن کوئی بھی ایم سی کیوز آپ کچھ بھی پوچھ لو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ یقین کرو میں نے بتایا کیونکہ مجھے وہ سائی رٹی تھی اب سارا خود سوچو کہ وہ کیا وہ ایک دن میں پوری بک میں پڑھ سکتا تھا مجھے یعنی کہ پورا سال میں پڑھو ایک دن میں سارا کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہے تو جو ڈیلی کا کام ہے جو آپ کو ٹوپک دے رہا ہوں نا آپ کل سیشن ہی واقل بھی نیٹ کو اسئی تھا لیکن میں نے کہا چلو آج کینسل نہیں کرنا چاہیے آج لازمی دینا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں کر کم مہمبر ہے تو تو روز کا کام جو آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کو نوڈ ڈاؤن کرتے رہیں اگر زیادہ سمجھ نہ آئے نیو مہمبر ہوتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ آپ کو ریکارڈنگ کا لنک مل جاتا ہے آپ سو بار دیکھو سمجھو چیزوں کو لکھو دیکھو ابھی الحمدلہ آج میں نے دو جوائنکس کروائی ہیں ٹھیک ہے آج دو جوائنکس کروائی ہیں کل بھی ایک کروائی ہے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگی دعا سے میرے پیٹنرز کی دعا سے باقی جو بھی آپ لوگ دعا کرتے ہیں میرے لئے تو شکری آپ لوگا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں بلکل ڈاؤن ہو چکا تھا میں بلکل زیرو ہو چکا تھا تو الحمدلہ اللہ کا شکری سے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے بحال ہو رہی ہیں تو اللہ تعالی سے دعا یہی ہے کہ نظر بس سے بچائے بیکین کرو بہت بری چیز ہیں بہت بری چیز ہیں اچھا بندہ اچھا خاصا بندہ چاہے وہ بھی تندرست ہے وہ بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا بچہ جو ہے نا چھوٹا بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہوا ہے وہ رونا شروع کر دے گا آپ لوگ دم وغیرہ کرواتے جاتے ہوگے نا کہ بابا جی اس کو جو ہے نا وہ دم کر دیں یہ رو رہا ہے اس کو ن نظر کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھی نظر بھی ہوتی بری نظر بھی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ بڑا بیڑا گھر کر دیتی تو اس سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی حسد یہ جو کیا کہتنی یار کرنے والے حسد وغیرہ کرنے والے ان سے دور ہی رکھے اور تاکہ ہم جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا وہ گروہ کرتے نہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگی دعا سے علاقہ شکر ہے تو ڈیلی کا میں بتا رہا تھا تو ڈیلی کا جو روٹین میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو ہر بندے کہ اپنی ٹین ہے وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ مینج کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو آپ لوگوں نے سارا جو ہے نا وہ ہر چیز خیال کر کرو ڈیلی جو چیز آپ کو بتایا کرو اس کو نو ڈاؤن کیا کرو اور اس پر امپلیمنٹ بھی کیا کرو تب بھی ہی آپ کو سیکسیسفل ملنی ہے تو وہ میں بتا رہا تھا امتحان کا اب دیکھیں وہ بتا یہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ میٹرک میں ہونا تو اگر آپ نے فرس ٹین میں جانا تو آپ امتحان کے بغیر نہیں جاؤ گی ٹھ مووی دیکھیا کرتے تھے ٹھیک ہے وہ کچھ کھا پی رہے ہوتے تھے یا شکل ملا انجوائے کر رہے ہوتے تھے دوسرے کمرے میں تو میں نے جب پیپر یاد کرنا میں مجھے بھی کچھ ہونا کہ یار کتنے کتنے زیادہ اچھے ہیں یعنی کہ خوش قسمت ہیں ان کو پیپروں کی ٹینشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ فیچر ہمارا ہے فائدہ ہمارا ہو رہا ہے لیکن وقتی طور پر لگتا کہ یار وہ دیکھو کتنا انجوائے کر رہے ہیں مجھے جیسے کہتے ہیں آپ سیاپ بڑھا ہوا ہے مجھے تو پڑھائی کا تو وہ سین ہوا کرتا تھا تو یہ کہ الحمدللہ کا شکر ہے تو فائدہ ہر بار اپنا ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہم وقتی طور پر سمجھ ہوتے ہیں کہ شاید ہم کسی مشکل میں بڑھ گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح یہ کہ میرا پوائنٹ یہ سارا بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ازمائش میں ڈالتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو امتحان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے وقتی طور پر مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگزیم کے بغیر بندہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا ایسے ہی ہے نا اب اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا اگزیم لیتا ہے نا تو وہ آپ کو اگلی سیری پہ پہنچاتا ہے آگے والی کامیابی والی بھی ٹھیک ہے وہ آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ اور زیادہ گروہ کر سکو اور یقین کرو میں یہ سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جو بندے فیل نہیں ہوتے نا چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے لڑکا ہے لڑکی کوئ بھی بندہ ہے اگر وہ فیل نہیں ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جب فیل ہوتا ہے نا تو اس کو عادت پڑی ہوتی ہے اس کو پتا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اب جو بندوں آرڈی سکسیس فل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری خوشی دیئی ہے اس کو کوئی مشکل نہیں آئی اس کے پاس دھیر ہو پیسے ہیں لیکن کل کو اگر اس کے اوپر مشکل آ دی تو وہ اس کو نہیں کر سکے گا برداشت رہی زیادہ یہ کہ اس نے کبھی وہ چیزیں برداشت نہیں کی تو اصل ہے تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے بندہ فارغ ہو جاتا ہے کہتا ہے یا بس کچھ نہیں سب ختم ہو گیا لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوتا ہے تو بس اگر اللہ تعالیٰ پر بلیو ہے میں ایک دن نا ویڈیو دیکھ رہا تھا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو نا نکال کے دکھاتا ہوں ذرا ایک منٹ فیٹ کریں گا میں نے آواز بند کر دو کل بھی کوپی رائٹ لگ گیا سارا ویڈیو کا کامی خراب ہو گیا یہاں پہ آپ نے ذرا ایک منٹ ہے نا میں نکال کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے لئے رہ سارا ہے اب یہ دیکھو ویڈیو ذرا دیکھو میں نے مارا یہ دیکھو یہ اللہ کا پلان ہے یہاں پہلے ایک پلان ہوتا ہے یہ والا ہے اب اس کو آپ لوگ نے ذرا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہ سب کچھ ختم ہو گیا اب دیکھو اس نے محنت کی چھوٹا پھتا لگایا ہر چیز کرتا رہا ہے ٹائم لگا ہے بڑا ہوا ہے دیکھو بڑا ہوا ہے دیکھو بندے کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا کہ وہ جو بیج تھے جو گرے تھے تو اس کی جوان کتنے زیادہ دکھتے ہیں اب کتنے ہوترا سمجھو کہ دس سے بھی جوان کتنے زیادہ دکھتے ہیں تو یہ اللہ کا پلان ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کا گول ہے کہ وہ ایک فول چاہیے مجھے بس گلدستہ چاہیے لیکن اللہ تعالی نے ہم اسے اللہ تعالی یہ دیکھنا یہ لکھا ہوا ہے اوپر ذرا آپ چک رہی گا یہ دیکھیں ہے لکھا پہا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے ایسا ٹھیک ہے یعنی کہ میں محنت کر رہا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن یہ آگے چلیں کہ آپ کے لئے کیا نیچے پورا باغی ہے صحیح ہے تو مجھے آپ بتاؤ کہ آپ آپ کا جو گول ہے نا ٹھیک ہے اصل میں جو آپ کا گول ہے نا وہ اللہ تعالی آپ کو اسے بہتر جو ہے نا وہ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا اسے بہتر دینا چاہتا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی لائف میں جو ہے نا وہ سکسسفل ہو سکو ٹھیک ہے سو یہ چیز ہیں تو سمجھ آگئی ہے تو اپنا ہینڈس کرو تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں سو امتحان ضروری ہے اگر امتحان آ بھی جائے کسی وقت زیرو بھی ہو جاؤنا تو ٹینشن نہ لینا کری بھی ٹھیک ہے تو کائنلی جلدی آیا کریں جو لوگ لیٹ ہو گیا نا جلدی کوشش کیا کریں اگر میری ویس پر آ رہی تو اپنا ہینڈس کریں تاکہ آگے نیکسٹ کنٹینیو کریں یہ جو میں نے آپ کو انگزیمبل دی ہے آپ کے لئے موٹیویشن تھی کیا اس کا آپ کو سمجھ آگئی ہے تو بتا دیں نیکسٹ موو آن کریں اوہ شٹی یا میرا مائک بند ہے مائک میرا کب سے بند ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے مائک ابھی کلوز ہوا ہے وہ میں نے شب بتایا شاید بتا ہی نہیں لگا چلو کوئی بار نہیں ریکارڈنگ میں مجھوود ہے شاید بارہ لگی جائے گا اشارے سے چلو میرا مائک بند تھا تو میں ایسی بولی جا رہا تھا اچھا تو چلیں ٹھیک ہے سیشن کو ہم آہ کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے موٹیویشن اتنی زیادہ ہے یہ آپ کے لئے چھوٹی سی انرجی آپ کے لئے خوراک ضروری ہے جس طرح ہمیں جس سمانی طاقت کے لئے ہمیں پانی ضروری ہے خوراک ضروری اس طرح سے آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو جس طرح آپ اپنی زیادہ پاور ہے آپ نے اپنا موبائل فون ابھی چاہے اپنی موبائل آپ نے پکڑا ہوئے نا اپنا موبائل پکڑو تھوڑا سا پیچھے کرو اور اپنے ہاتھ رائیڈ لیفٹ جو بھی آپ کا فری ہینڈ ہے اس کو اپنے آگے کرو اور آپ نے ہاتھ پہ فوکس کرنا ہے یعنی کہ اپنی جو فنگرز ہے نا ہاتھ ہتھیلیوں یعنی کہ جو آپ کی انگلی ہیں اس پہ آپ فوکس کرو جب آپ ہاتھ پہ فوکس کروں گے نا تو آپ کا جو پیچھے والا موبائل ہے وہ بلر ہو جائے گا اور جب آپ لوگ پیچھے جا گے اسی انگلیوں کے جو اس کے درمیان اس میں اپنے موبائل کو دیکھو تو جب آپ لوگ موبائل کو دیکھو گے تو آپ کا ہاتھ بلر ہو جائے گا اس کا مطلب ہی کہ جیس چیز پہ بندہ فوکس کرتا ہے نا اسی چیز یعنی اسی پہ بادęt اگر گول ہی ہوتا ہے اب آپ کا جو گول کا کیسے ہو رہا ہے ان کو تو پیمنٹس آ ہی جا رہی ہیں میں بھی محنت کر رہا ہوں تو جب آپ کا پروپلم کی اوپر دھیان ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا so پروپلم کی اوپر نہیں آپ لوگ اپنے ایکشن کی اوپر دھیان دو کہ میں کہاں پہ مسٹیک کر رہا ہوں میں کہاں پہ گلتیاں کر رہا ہوں so لائف میں گول بہت ضروری ہے لیکن جب آپ کا گول نہیں ہوگی نا تو آپ لائف میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اب آپ کے والدین کا گول کیا ہے اب دیکھو نا مثال تو میں ہوں میں صبح نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتا ہوں ایک بار تو میرا میں جب اٹھتا ہوں تو ابو جو ہے نا وہ چلے جاتے کام پر اب کیوں وہ بھی سو جائیں ریزن کیا ہے ان کا گول ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یعنی کہ جو بھی ہے الحمدلہ اب تو میں خرچہ وغیرہ خودی معاملہ سارے گالے دوں لیکن ایک بات کر رہا ہوں ان کا گول ہے اگر وہ نہیں جائیں گے تو گھر کیسے چلے گا اب ظاہری بات ہے دیکھیں نا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور جا کے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اگر وہ سوئے رہے تو ان کا گول پورا نہیں ہو پائے گا اسی طریقے سے ہی کہ اس کو بتا ہے کہ یعنی کہ ان کو بتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ چیز ہوگی تو اسی طریقے سے کہ آپ لوگوں کا گول ہونا چاہیے گول کس نے کچھ ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے روٹین ورک آپ لوگوں نے اپنی سیٹ کر لینی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اب بھی چاہے کرو آپ لوگ اپنے ایک ڈائری پین اپنے پاس رکھو آپ نے کیا کرنا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہو چوبیس گھنٹے کا چاہے آپ ہاؤس وائف ہو جوب ہولڈر ہو یا آپ سٹوڈنٹ ہو کچھ بھی ہو یا آپ فری رہتے ہو میں ترہا فل ٹائمر کرتے ہو تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ڈائری پین پکڑنی ہے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اس کے اوپر لکھنا ہے چوبیس گھنٹے اب آپ لوگوں نے چوبیس گھنٹے کے سارے گھنٹے منیج کرنے ہیں بسالتہ پر آپ صبح جاتے ہو آٹھ بچے سکول میں جاتے ہو آپ دو بجے آتے ہو اچھا جی یہ کتنے ہو گئے یہ چھے گھنٹے ہو گئے اچھا جی آپ نے چوبیس گھنٹے میں سے چھے گھنٹے آپ سکول جا رہے ہو دو گھنٹے آپ اکیڈمی انسٹیٹوٹ جا رہے ہو اچھا جی آٹھ گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے آپ کے نماز کھانے بینے کے نکل گئے چلو جی دس گھنٹے سیٹ سیٹ ہو گئے اس میں سے آپ سمجھو کہ چھے گھنٹے آپ سو جاتے ہو سولہ گھنٹے پورے ہو گئے ٹھیک ہے آپ ایک دو گھنٹہ آپ اپنے سرینڈز کو اپنی فیملی کے دیتے ہو چلو جی بارہ گھنٹے پورے ہو گئے اب اس میں سے جو گھنٹے یعنی کہ بچے ہیں اب آپ اس میں سے ورکنگ سیٹ کرو ٹھیک ہے اسی طرح جو بھی ہاؤس وائف ہے آپ لوگوں نے اپنے طرح سے اپنا جو گول ہے یعنی کہ اپنی روٹین ہے وہ سیٹ کرنی ہے اب یہ نہیں کہ جب ٹائم ملا موبائل پکڑ لیا جب ٹائم ملا کام کر لیا جب ٹائم ایسے نہیں ہوتا یا تو یہ نہیں پانچ منٹ کیا تو ایسے نہیں ہے دیکھو نا آپ اپنا کام شام کرو اپنے بچوں کو سکول پہ بھیل دو اپنے کام شام گھر کے سارے کر لو دس بجے میٹنگ ہوتی اس سے پہلے فری ہو جو آپ میٹنگ اٹینڈ کرو دس بجے والی اس کے بعد آپ پوسٹنگ شیرنگ کرو ٹک ٹوک پہ فیس بو پہ آپ کام کرو آپ کو سارا کچھ بتایا گیا ٹھیک ہے آپ کام کریں اس کے بعد گھنٹہ دو دباہ کے گھریں پتہ لگنا چاہیے یہاں یار میں نے کام کیا دیکھو یار آپ زیادہ ٹائم نہ دو میں سارا دن نہیں کہتا میں گھنٹوں نہیں کہتا ایک گھنٹہ بھی دو لیکن وہ ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے کے برابر ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے یہاں یار بندے نے محنت کی یہ نہیں کہ جی میں نے پوسٹنگ کر لی ہے گروپ میں پوسٹ کر لی ہے چلو ٹک ٹوک دیکھتا ہوں چلو جی ڈرامے کی اپیسوڈ آگیا وہ دیکھتا ہوں چلو جی مووی دیکھ لے تو یہ فلانا ہو گیا ایسے نہیں یار کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اب ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابنا بھی بتاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ہے psychology of human ہے کہ آپ لوگ جب کوئی بھی چیز open کرتے ہو ٹک ٹوک آپ جاتے ہو کام کرنے کے لحاظ سے لیکن وہ آپ ایک اچھی ویڈیو آگی چلو جی اوپر جانے دو وہ پتہ ہی لگتا گھنٹا برا ہو جاتا ہے اب کی نہیں بات کر رہا یہ میں جب چھوٹا تھا آپ کے لیول پر تھا تو میں ساتھ ایسا ہوتا تھا ٹھیک ہے الحمدللہ اب تو میرا فوکس ہوتا ہے تو یہ چیز ہے تو یہ کہ جب ہم لوگ گھنٹوں سکرولنگ کر دی رہے بعد میں یاد ہوتا ہاں یار میں تو پوستنگ کرنے ہوں تو میں کیا کس کام میں لگیا ہوں یار میں نے تو پورا اپیشور دیکھ لیا میں نے تو ڈھائی گھنڈے کی مووی دیکھ لیا تو ایسا نہیں ہے پورے کا پورا فوکس آپ کے اوپر ہونا چاہیے سو آپ لوگ نے اپنی روٹین خود سیٹ کرنی ہے کوشش کرو اگر کوئی بندہ سیٹ کرے تو گروپ میں لازمی اپنی وہ پچر اتا کے سینڈ کریں کہ سریعے میں نے اپنا جو ہے نا وہ روٹین دکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ روٹین میں اپنا کھانا شانا ٹھیک ہے آپنا نماز قرآن پاک اور اپنا جو بھی آپ سٹڈیو کرتے ہیں سارا کچھ آپ لوگ نے لکھ لینا ہے چوبیس گھنڈے پورے ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے اسی پہ ہی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو میں گرانٹ آپ پورا پندرہ دن دس سے پندرہ دن آپ اس کے اوپر کام کرو کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے میں نے نماز پڑھنا ہے میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے سریعہ سن پڑھنی ہے اس کے بعد میں نے پوسٹنگ شیریگ کرنی ہے جو میمبر آئین ڈیل کرنا ہے اس کے بعد میں نے سکول کی تیاری کرنی ہے پھر آگے میں نے پڑھنا ہے جو بھی ہے اس طریقے سے آپ پندرہ دس سے پندرہ دن کر لو آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی اور آپ بہت اچھا ریزلٹ پر ریڈیوز کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آؤٹپٹ ملے گا بڑی اچھی آپ کو پروگریس ملے گی آپ کی تو اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ تھا اس کے بعد دیکھو یہ آرہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے اوپر بھی میری الحمدلہ میں انکم شیئر کیا کہتا تھا لیکن یہ تری خاص انکم نہیں ہوئی ہے اس منت بھی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ٹینشن بھی لیوار نہیں ہے میرے سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہو کہ میرے سے اگر میں گیوپ نہیں کر رہا میں ہار نہیں مان رہا تو آپ کو بھی نہیں ماننی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کہ گول اب میں منت کا بتا دوں چلیں یہ بھی آگیا اب منت پچھلے منت اگر آپ کو نہیں آیا آپ نیو جوائن ہوئے ہو آپ کو دس دن ہوئے ہیں پانچ دن ہوئے ہیں یا آپ ایک مہینہ ہوگا آپ کو کچھ بھی نہیں آرہا کوئی بات نہیں یار ٹینشنل بات نہیں ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یار اگلے پچھلے منت میرے سے کچھ نہیں ہوا میں اس منت اس سے بھی بہتر کر کے دکھاؤں گا تو اگر آپ نے پچھلے منت دس کلائنٹ کو ڈیل کیا اس منت آپ پچاس کو کرو کوئی بات نہیں چھوٹا ڈاگر دکھو اگر سو کو گیا دو سو گرو دو سو ہے چار سو گرو ٹھیک ہے تو آپ کا منت ہی ٹارگٹ ہی ہونا چاہیے اب بھی مہی سٹارٹ ہو گیا تو مہی میں کوشش کرو کہ جو نئے میمبر کم از کم بھی دو سو دو سو سے لے کے تین سو میمبر کو ڈیل کریں دس سے پندرہ آپ کی جو کلائنٹس ہیں وہ ایزی لی لگ جائیں گے اور آپ کی دس سے پندرہ ہزار پیس ایزی لی اچھی انکم ہو جائے گی ٹھیک ہے سو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ دو سو سے تین سو کلائنٹس ڈیل کر رہے ہیں یہ کیسے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے میمبرز نے بھی آپ کے اپلائنز بھی ابھی آپ کو سارا کچھ گائیڈ کی ہوگا جو پرانے ہیں وہ کوشش کریں کہ پانچ سو سے چھ سو کریں زیادہ کریں ہزار کریں اب دیکھیں الحمدلہ میرا نیا نمبر تھا لیکن پھر بھی میں نے دو سو سے تین سو کو ڈیل کیا اور اچھی یعنی کہ دس آٹھ دس کلائنٹس میں نے لگا لی ہیں ٹھیک ہے تین تو میں نے آج اور کل کے دن میں لگا لی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو الحمدلہ فرسٹ آج پہلا دن تھا پہلی طریق تھی اور الحمدلہ اچھا ہوا ہے کہ دو کلائنٹس لگا لی ہیں تو اس طرح میری کوشش بھی ہے اس منت میں اچھی انکم کروں اور اچھے کلائنٹس لگاؤں ایک ہے تو آپ لوگ بھی اپنا ٹارگٹ بناو کہ میں نے اتنے کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے اور ڈیلی بھی اس پہ آپ کوشش کرو کہ پندرہ سے بیس کلائنٹس کو لازمی گائیڈ کرو وٹس اپ بل آگے ٹھیک ہے ان کو پلان دکھاؤ اچھے سے گائیڈ کرو اچھے سے سٹیڈل لگاؤ تو وہ بندے خود آپ کے ساتھ جوائنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگ ٹارگٹ رکھو کہ میں نے اتنی انکم کرنے اگر نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں تھوڑی پانچ ڈالر بھی انکم ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہو ٹھیک ہے تو چلو کچھ تو کر رہے ہو نا کیونکہ آن لائن میں آپ نے کمالیا ہے ایک مزدور سارا دن کام کرے تو پانچ ڈالر بھی کماتا ہے آزار بارہ سو لیکن آپ پانچ ڈالر ایک دم سے کمال ہو تو آپ کا پاندرہ سو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو آپ لوگ اپنے سب اپنے ٹارگٹس کرو تو مجھے بتائیں کون کون کہتا ہے کہ سر میں اپنا ٹارگٹس کروں گا اور پچھلے مند سے زیادہ زیادہ محنت کروں گا میں اس مند ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنا ہنڈیس کریں اس کے بعد سیشن کو نئے بھی میمبرز کافی ہیں تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہے کوئی بار نہیں آیا ٹنشنلی بار نہیں ہے کم میمبرز کیا ہوا تو آپ لوگ سیکھیں آپ لوگ سیکھنے آرہے ہیں میں ٹائم دے رہا ہوں آپ لوگ بھی اپنا ٹائم دے رہا ہوں تو آپ لوگ لازمی ڈیلی آئے کرو ٹھیک ہے تو باقی آپ لوگ ابھی تو نہیں پوچھوں گا گروپ میں بتا دینا کہ کیسا سیشن باقی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنے کل کی سیشن بھی